بریانی کھانا تو سبی کو بہت پسند ہوتا ہے تو آج ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل پکوان سینٹر جیسی دیگی مسالہ بہت ہی خوشبودار بہت جائکدار بریانی کی ایسی ریسپی جو کہ بنانے میں بہت ہی زیادہ سان ہے بلکل سمپل طریقے سے ایزی میتر کے ساتھ آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار و دیریشی ایسی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ و ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کڑاہی میں ہم ایک کپ آئل لیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے گرم جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے پیاز آئٹ کرنی ہے میں نے لمبی لمبی اور باریک پیاز کٹی تھی تین سے چار پیاز لی ہے میڈیم سائز کی وہ میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے وہ میں نے آئل میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے تب تک جب تک پیاز کا کلر لائٹ گولن براؤنہ ہو جائے بہت زیادہ گولن براؤن نہیں کرنا بس جب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تب ہم نے تھوڑے سے پیاز سائٹ پر نکال لینے ہیں اس طرح سے کسی بھی پلیٹ میں اور باقیوں میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کلر یہاں ان پہ ختم ہو جائے مزید اس کا کلر ڈارک نہ ہو اب بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اور اس کو میں دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی جب تک جو لیسن کا کچھاپن ہے وہ دور نہ ہو جائے کیونکہ لیسن سے ایک سمیل آتی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اسی پوائنٹ پر ورنہ وہ بعد میں ختم نہیں ہوتی اور ایک عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحمن اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ کھڑے مسائل ہیں جس میں ایک تیز پتہ دو بادیان کے پھول تھوڑی سے میں نے لیا ہے یہ ثابت کالی مرچے ایک دار چننی کا چھوڑا ٹکڑا ان سب چیزوں کا میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ایک سے ڈال منٹ تک اچھے سے پکا لیں گی اور اس کو ایک سے ڈال منٹ تک پکانے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی 1kg چکن چکن کو آپ نے اچھے سے ساف کر دھو لینا ہے اور اب اس کو میں نے پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر تاکہ چکن اچھے سے گل جائے چکن کے پیسی تا آپ بڑے یا چھوٹے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یا اس کی کونٹیٹی بھی اپنے مرضی کے مطابق زیادہ یا کام کر سکتے ہیں میں نے ایک کلو چاوہ لیا تھے اس کے لئے میں نے ایک ہی کلو چکن لیا ہے آپ اپنی کونٹیٹی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے لیا ہے دو علو اس کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے اور ڈال دی ہیں علو کو تھوڑے سائز میں بڑا ہی رکھا کریں بریانی میں یہ بہت اچھے رکھتے ہیں تھوڑے بڑے علو اس کو بھی ہم میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی میں جگن کے ساتھ اس کی بھنائی کروں گی جب یہ دونے چیزیں اچھے سے گل جائیں تو بائس میں میں باقی چیزیں بھی ایڈ کروں گی تب تک ہم اس کا سپیشل دے گی مسالہ جو کے وہ دیگوں میں ڈالتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اس میں میں نے دو بادن کے پھول لیا ہے تھوڑی سی جویتری لیا ہے دو سے تین میں نے لیا ہے دارچنے کے ٹکڑے دو ٹی سپون خوشک دھنیا اور دو بڑی راجی اور باقی زیرہ اور ثابت کاری مرچے ہیں ان سب چیزوں کو میں اچھے سے ان کا ایک پاورڈر بنالوں گی اچھے سے روست کر کے اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس کا پاورڈر بنالی یہ سپیشل دے گے مسالہ تیار ہے اس میں میں نے باقی سپائسیز بھی ایڈ کر دیا تھے جس میں میں نے دو ٹیبل سپون نمکیں ایڈ کیے تھے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا تھا لال مرچ کا اور ون فور ٹی سپون میں نے ایڈ کیا تھا اس میں ہلتھی وہ سارے اچھے سے میں نے ڈال کے مکس کر دیا تھے اب میں اس میں ڈالوں گی املی کا پلپ یہ بھی آپ ضرور ایڈ کیجئے دے گی برینی میں یہ لازمی ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے سب چیزوں کو میں اس میں ڈالوں گی اور اب اس کی اچھے سے بنائے کروں گی تاکہ مسالے کا ٹیسٹ اچھی طرح سے چکن میں چلا جائے اور اس کی خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے بلکل ریسپی کو آپ اس کی طرح فالو کیجئے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ دہیں دہیں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو سارا پانی دہیں کا بھی تھا اور جو چکن نے بھی پانی چھوڑا ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے ہائی فلیم کر کے ہم اس کی بنائی کریں گے اب جب دہیں کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تب میں اس پر ڈھکن دے دوں گی اور اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکاؤں گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد جو دہیں اور چکن کا پانی تھا وہ اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اور تقریباً چکن اور علو تھے وہ بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور مزید ایڈ کروں گی تاکہ چکن کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور تقریباً میں نے بس اس میں آدھا کپ پانی کا ڈالا تھا اور اس کو میں اچھے سے ہلا کر اس پر دوبارہ ڈھکن دے دوں گی تاکہ چکن کا جو تھوڑا وہ گچپن ہوگا وہ بھی دور ہو جائے اور مسالے میں تھوڑا تھوڑا شوربہ بھی آ جائے اس پر میں ڈھکن دے دوں گی اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم پکائیں گے تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد دیکھیں آئل بلکل اس کا سیپریٹ ہو گیا یعنی کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے اس نے اور آئل میں مسالے کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فلیم کو کر دیتے ہیں بند اور اب چاول بوائل کر دیتے ہیں اور تب تک ہم اس کے چاول بوائل کر لیتے ہیں میں نے پتیلے میں ڈھیڑ سارا پانی بوائل کر لیا تھا اس میں میں نے کچھ ثابت مسالے ایڈ کی ہے جس میں میں نے ایک تیز پتہ دو میں نے اس میں ڈال لیا ہے پادیان کے پول اور چاول میں نے ڈال لیا ہے اس میں تقریباً ایک کلو اور اس کو میں نے بوائل کر لیا دیکھیں چاول کو ہم نے ایٹی پرسنٹ تک دن کرنا ہے ایٹی پرسنٹ تک چاول دن ہو گئے ہیں اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں جو میں نے مسالہ جار کیا تھا وہ میں نے ایک پتیلے میں ایڈ کر لیا تاکہ ہمیں اچھے سے اس کی مکسنگ کرنے میں سانی ہو جائے جو سارا چکن اور آلو تھے اس کو میں نے ایک سائٹ پر کر دیا ہے اور ایک سائٹ پر اس کا مسالہ ہے اس میں میں اٹھ ڈالوں گی اب دو سے دین ٹواتر اور چار سے پانچ ہری مرچیں اور ڈھیڑ سارا دنیا یہ اب لاسٹ پر ڈالیں کیونکہ جب نم میں یہ چیزیں پکتی ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل دیکھ گی برینری سٹائل اسی طرح سے وہ پکوان سینٹر میں دیکھ گی برینری بناتے ہیں جو کہ ہم عمومان گھر میں بناتے ہوئے اسے مسٹیک کر دیتے ہیں جس سے ہمارا ٹیسٹ پہ ایسا نہیں آتا اور اب جو میں نے چاول بوائل کے گیتے وہ میں ایک سٹینر کی مطلب سے اس میں ڈالوں گی یعنی پانی میں سے نکال کر ڈائریکٹ میں اس مسالے میں ڈال دوں گی جتنے میں چاول میں نے بوائل کے گیتے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کا نام لگائیں گے سالے چاول میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اب اس کے اوپر میں نے جو پیاز نکالے تھے فرائے کرتے دوران وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ آپ لازمی نکال کے ڈالا کریں یہ بہت اچھے لگتے ہیں ٹیسٹ میں بھی اور دکھنے میں بھی بہت خوبصور لگتے ہیں اب میں یالو فوٹ کلر یہ میں اس پہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس پہ ہرہ دھنیا ڈالوں گی خوبصورتی کے لیے اور پریزنٹیشن کے لیے اور ایک لیمون کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا تھا ایک سے دو لیمون کو اور اب میں اس کو نم پہ رکھوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک لازمی اس کو نم دیں تاکہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے چاولوں میں آ جائے تو ہم ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اب میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے تو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو ہم اراکی دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی دیگی بریانی بنا کے کھلائیں تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ آپ نے کس پکوان سینٹر سے یہ دیگی بریانی منگوائی ہے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزدار دیگی بریانی تیار ہے اس پی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی لازمی دی جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رکھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جانے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آف تک سانی سے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ